ریا چکرورتی کی گرفتاری ہو چکے آپ کو بتا دیں ریا چکرورتی جنہوں نے کہ ڈرگز لینے کی بات قبول کی تھی اور اس پورے معاملے میں ریا چکرورتی کی گرفتاری کا ہونا ایک بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا دیں آپ کو اس وقت جو تازہ جانکاری مل رہے ہیں اس کے انصار ریا چکرورتی کی گرفتاری کو لے کر لگاتار چرچہ ہو رہی تھی کہ ریا چکرورتی کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ہوا بھی وہی ریا چکرورتی کی گرفتاری ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریا چکرورتی نے ڈرگز لینے کی بات قبول کی تھی اور اس کے بعد انسی بی جو کی پچھلے دو سے تین دنوں سے لگتار کاروائی کر رہی ہے پوچھتاچ کر رہی ہے اس پوچھتاچ کے بعد اب ریا چکرورتی کی گرفتاری ہو چکی ہے دراصل اب تک ریا چکرورتی اور اس کے وکیل تار ٹھوک کر اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ ریا نے کبھی ڈرگز کا سیور نہیں کیا وہ تو سب کچھ صرف سوشان سنگھ راچپوت کے لیے کیا کرتی تھی لیکن لگا تھا تیسرے دن انسی بی کے سامنے پیش ہوئی ریا نے آخرکار اس بات کو قبول کر ہی لیا کہ وہ ڈرگز لیتی تھی لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوشان کے کہنے پر ہی انہوں نے ڈرگز لیے انہوں نے اس بات کا جواب دیا تھا اس سے پہلے ریا اس بات پر اڑی رہی کہ انہوں نے کبھی ڈرگز نہیں لیے لیکن انسی بی کے سامنے انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور ریا نے نہ صرف ڈرگز لینے کی بات قبول کی بلکہ انسی بی کو یہ بھی بتایا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جہاں ڈرگز کی سپلائی کی جاتی رہی ریا نے ایک دو نہیں بلکہ پچیس بولی وڈ سیلپس کے نام لیے یعنی بہت بڑے نام اس سے جڑے ہوئے ہیں ابھی اور خلاصہ ہونا باقی ہے آپ کو بتا دیں کہ اب انسی بی ڈرگز کیس میں سوشان کے کو ایکٹرز یعنی جتنے اور لام یہاں پر ریا نے بتائے ہیں ان سے باتچیت کرنے کے لیے جانکاری لینے کے لیے سامن ایشو کرے گی ان کے نام کا اس سے پہلے سو امبار کو انسی بی نے قریب آٹھ گھنٹے کی پوچھتاش کی تھی اور تب ریا نے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی ڈرگز کا سیون کیا ہی نہیں سوشان کو لے کر انہوں نے کئی اہم خلاصے بھی کیے ریا نے انسی بی کو دیے اپنے بیان میں کہا سوشان سنگھ 2016 سے ہی ڈرگز کا سیون کر رہے تھے علاقی اس پورے معاملے میں ریا نے بات سوشان سنگھ راجپوٹ پر ٹالنے کی کوشش کی لیکن جب انہوں نے اس بات کو لے کر ہامی بھری جب اس بات کو انہوں نے سوکار کیا کہ وہ خود ڈرگز لیتی رہی ہیں بھلے ہی سوشان کے کہنے پر اس کے بعد ایکس انسی بی نے اس پورے معاملے میں معاملے کو اور سنجیدہ اور پیٹیدہ دیکھتے ہوئے ریا کی گرفتاری کو آگے بڑھایا اور ریا کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے ریا چکرورتی جو کہ تین دن سے انسی بی کے سوالوں کا سامنا کر رہی تھی اس سے پہلے سی بی آئی اس سے پہلے ممبئی پولیس علاقی اس کے الگ الگ انگلز ہیں الگ الگ اس کی پریشتیاں رہی ہوں لیکن اس وقت کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ ریا چکرورتی گرفتار ہو چکی ہے ریا چکرورتی جو کہ لگاتار اس بات پر زور دیتی رہی کہ انہوں نے کبھی ڈرگز نہیں لیے بعد میں انہوں نے اس بات کو سویکار کیا نہ صرف اس بات کو انہوں نے قبول کیا بلکہ یہ بھی انسی بی کو بتایا کہ وہ لوگ کون کون ہیں جو اس طرح کی دوائیوں کا یعنی ڈرگز کا اس طرح کا استعمال کرتے ہیں نشہ کرنے کے لیے اور اب انسی بی دوارہ پچیس لوگوں کو جو نام بتایا گئے ہیں ریا چکرورتی دوارہ اس پر اب امید ہے کہ سمجھ جاری کرنے کے بعد کئی بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ انسی بی یہ ساری کاروائی اندر کھانے کرے گی یا پھر اس پورے معاملے میں ان لوگوں کے ناموں کو اجاگر کیا جائے گا جو ڈرگز کے معاملے میں سنلپت تھے جس کا نام ریا چکرورتی نے لیا ہے بہرحال ابھی اس پر پختہ طور پر کوئی بھی جانکاری نہ تو انسی بی سوپروں کی طرف سے ملی ہے نہ ہی اس پورے معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ٹیم کی طرف سے انمول گولاٹی ہمارے سنبادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے انمول ابھی تک جو رام رام جھپ رہی تھی اس نے کہا کہ ہاں میں قتل کر چکی ہوں یعنی ڈرگز لے رہی ریا چکرورتی کی گرفتاری ہو چکی ہے جی بلکل اس کی سب سے بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہوئی ہے یہ کہ ریا چکرورتی جو کی کافی لمبے سمیں سے سوالوں میں گری ہوئی تھی سب سے پہلے سوشاند کیسے اور اس کے بعد سوشاند کیسے کی انکاری دوران جو ڈرگز لائنگل نکلا ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالوں کے گھروں میں ریا چکرورتی سامنے آئی تھی کافی زیادہ آپ جو کہا جا سکتا ہے کہ بیان بازی بولیوڑ کے اندر ریا چکرورتی کو لے کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں جو ڈرگز لائنگل ہے وہ کہیں نہ کہیں ریا چکرورتی پر کافی باری پرتا نظر آیا جس کو لے کر کافی لمبے سمیسے چرچہ میں تھی چرچہ کا وشہ بن چکی تھی ریا چکرورتی لیکن آپ جو ہے وہ بڑی خبر سامنے کے ریا چکرورتی عرسٹ ہو چکے انسی بھی دوارہ ریا چکرورتی کو عرسٹ کیا گیا کچھ ہی دور پہلے کیے بڑی خبر آئی ہے کہ مومبائی کے اندر ریا چکرورتی کو انسی بھی دوارہ عرسٹ کر لیا گیا تین دن سے یہاں پر انمول باچیت اور پوچھتا چل رہی تھی انسی بھی بار بار اس سوال کا جواب جاننا چاہی تھی آخر کار اس پر جواب انہوں نے دیا لیکن انمول یہاں پر ایک اور بڑی بات ایک اور بڑا پوائنٹ وہ یہ کہ کئی انہیں نام بھی ریا چکرورتی نے لیے ہیں بولی ووڈ سیلپس کے نام لگ بگ پچیس آنکڑا سوتر بتا رہے ہیں جی بلکل ایور سوتروں کی بات کی جائے تو لگ بگ پچیس جو کی ہیں بولی ووڈ ستاروں کا نام لیا گیا جو کی اس سب میں انوالت ہے اگر بات کی جائے پورا یہ نشے کے اندر جس طرح سے انوالمنٹ نظر آئی سب سے پہلے ریا چکرورتی کی اور اس کے بعد جو سشانت والا معاملہ سامنے ہیں خاص کر اگر سشانت والے کیس کی بات کی جائے تو کافی چیزوں کو کافی زیادہ چیزوں کے اندر انکاری کی گرس انکاری کے اندر یہ چیزیں نکل کہہ رائی کہ ڈرگز والی انوال مشن جو ہوتی اس چیز کو لے کر یہ ساری چیز سامنے پورا معاملہ سامنے آر کئی نہ کئی پچیس بولیوڈ ستاروں کا نام بھی سامنے آ چکا ہے کہ اور ریا چکرورتی دورہ لیا گیا سوٹر کے مطابق جو کی ہے پچیس بولیوڈ کے لوگ ایسے ہیں جن کا نام اس پورے ڈرگز والے معاملے کے اندر لیا گیا ریا چکرورتی دورہ دیکھنا ہوگا کہ اب جو گرفتاری ہو چکی تو اور کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اس پورے کیس میں بلکل اور چونکہ یہ جو پورا انویسٹیگیشن انمول چل رہا تھا اس پر لگاتا رم نظر بنایا ہوئے ہیں اور اپنے درشکوں کو ایک بار یہ بات پھر سے بتا دیں کہ ریا چکرورتی کی گرفتاری ہو چکی ہے ڈرگز کے معاملے میں ان سی بی نے ریا کو حراست میں لے لیا گرفتار کر لیا ہے اور جن بولیوڈ سیلبس کا وہ نام لے رہی تھی اب ان کے لیے بھی سمن ایشو ہوگا انمول ان سٹارز کے خلاف سمن ایشو ہوگا اور کئی نہ کئی پھر اس معاملے سے بھی ان کے نام جڑ سکتے ہیں بلکل جو کی پوشت آج کے دوران جو کی کافی جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ کچھ سیلبس دیسے ہیں جن کے اور بھی نام جو اوروں کی بھی انویلویشن اس کیس کے اندر سامنے آئی ہے تو اس انویلویشن کے انکوائری کے اندر جن جن سیلبس کا نام ریا چکرورتی دورہ لیا گیا تو ان لوگوں کے جن لوگ کے نام سامنے لیا گیا ان کو بھی سمن کیا رہا سکتا ہے ان کو بھی پوشت آج کے لئے بلایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ان کی انوالویشن تھی ہو سکتا ہے اور بھی بڑے جو بلوڑ کی ستارے ہیں ان کے لیے جن کا نام پہلے ہی ریا چکرورتی لے چکے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ جو بلوڑ کی ستارے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مسئیبت کھڑی ہو جائے کیونکہ جس طرح سے کھڑی سے کھڑی جو پہلے بھی جوڑی گئی تھی اور اب جب 35 لوگ جو سیمول میرانڈا پہلے گرفتار ہو چکے ہیں ان کے بھائی شووک پہلے گرفتار ہو چکے ہیں ان سی بی نے اب ریا چکرورتی کو بھی گرفتار کر لیا ہے یہ گرفتاری کی جو فہرست ہے صرف یہ جو تین نام دکھ رہے ہیں انمول اس سے کہیں زیادہ لمبی ہونے کی سمبھاونایں دکھائی دے رہی ہیں جو بالکل اگر بات کی جائے انیشیل انویسٹیگیشن کی پرائیمری انویسٹیگیشن کے اندر سب سے پہلے ریا چکرورتی کی انوالوشن سامنے تھی ریا چکرورتی کو جب ان کی پوری جو پوری سیریز کو اگر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا بشک بات کی جائے بینک سٹیٹمنٹ کی یا پھر بات کی جائے فون ڈیٹیلز کی یا پھر چارٹ کی جو جو چیزیں انویسٹیگیشن کے اندر ہے تو کافی کھڑی سے کھڑی تو کیا جڑتی گئی ان کھڑیوں کو جڑتے ہوئی سب سے پہلے جو کیا پہلے ریا چکرورتی سے پہلے ان کے بھائی گرفتار ہوا اور اب جو کیا سب سے بڑی خوابر کیا سب سے رہا تھا چرچت بشاہ اس وقت میڈیا کے اندر یہی بناوا تھا کہ ریا چکرورتی کی انوالوشن اس کے اندر کتنی ہے بشک بات کی جائے سشانت کیس کی یا پھر بات کی جائے جو نشے والا اینگل سشانت کیس کے اندر نکل کے ہے حالانکہ سشانت کیس کو لے کر پہلے ہی جو کیا سی بی دورہ کافی زیادہ انویسٹیگیشن کی جارہی تھی معاملہ پہلی گرمائی بہت ہے لیکن جو نشے والا اینگل نکلا اس نشے والا اینگل کے نکلنے سے کافی زیادہ مصیبتیں ریا چکرورتی ہی نہیں اس کے پریوار ریا چکرورتی کے پریوار والوں کے لئے ساتھ ہی ان ان سلس کی جن کی انوائلویشن جو کیا ریا چکرورتی دورہ بتائی گئی پتیس لوگ جس طرح کے سامنے درشکوں کو بتایا کہ پتیس لوگوں کی نام جو کیا ریا چکرورتی پہلے ہی لے چکی اس کے علاوہ جب انویسٹیگیشن کی جائے گی جو پتیس سلس ہیں ان کو سمن کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو طلب کرنے کے لئے جب ان سے پوشت آت کی جائے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا جو کی ہے انوائلویشن اس چیز کے اندر نکلے لیکن صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ریا چکرورتی جو گرفتار ہو چکی ہیں تو کئی نہ کہیں مصیب تر یہ چکرورتی نہیں بلکہ ان سب سلس کے لئے بڑھ چکی ہے جن کی انوائلویشن اس کیس کے اندر تھی گلاتی یہ جو پورا گھٹنا کرم ابھی گھوم رہا ہے ناظروں کے سامنے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سامنے نہیں آئی انمول بہت سارے ایسے تتھی ہیں جو ابھی فیکٹس ہیں جو دبا کر رکھے گئے تھے چھپا کر رکھے گئے تھے آنکڑا جو ہم پچیس کا بول رہے ہیں انمول ہم اسے پختہ نہیں مان سکتے یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور آگے بڑھنے کی امید بھی ہے چونکہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے نام شروع میں بہت گنے گئے بتایا گیا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے انوال ہو سکتے حالہ کہ بعد میں انویسٹیگیشن کے بحاف پر ابھی ان لوگوں کو چھوڑ جو لوگ اس میں ڈریکٹلی انوال تھے ان لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے تو انہی لوگوں نے اس کا ذکر کیا انمول وہ بات بھی یاد آتی ہے جب انویسٹیگیشن کے دوران ریا چکرورتی نے خود کے صرف شراب اور سگریٹ کا سیون کرنے کی بات پر وہ آڑی رہیں کہ ہاں کبھی کبھی وہ اس طرح سے پارٹیز میں شراب یا سگریٹ کا سیون کر لیتی لیکن ڈریکس کبھی نہیں کرتی وہ بعد میں انہوں نے اس بات کو اس ویکار کیا کہ ہاں وہ ڈریکس کرتی تھی اور صرف سوشان کے کہنے پر وہ ڈریکس کرتی تھی اب سوشان کو ڈریکس وہ دیتی تھی یا سوشان انہیں ڈریکس دیتے تھے یہ بات ابھی بھی انمول انویسٹیگیشن میں سامنے آنا باقی ہے لیکن اس میں کچھ اور نام بھی ہیں جن کا کی پتہ چلنا یہ باقی ہے جیسے عبدالباسد کا نام اس میں سامنے آیا جو پیڈلر بتایا جا رہا ہے جو ڈریکس کا وہاں پر ڈریکس کی گولیاں مہیا کراتا تھا یا کسی بھی روپ میں جو ڈریکس سے ان لوگوں تک پہنچاتا تھا ابھی اس کی بھی گرفتاری ہونے کی سنبھاب نہ ہے کیا جی بلکل اگر بات کی جائے اس پورے کیس کی تو پہلے سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو بار بار چھپانے کی کوشش کی جاری ہے بار بار چیزوں کو کور اپ کرنے کوشش کی جاری ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ریا چکرورتی جو کیا پہلے سے ہی کچھ چیزوں کو چھپانے کوشش کر رہی تھی بہشک بات کی جائے ڈرگس کی یا نشے کی تو پہلے وہ اڑی ہوئی تھی صرف سگرٹ سوڈرنگ تک کی بات پر لیکن اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کی گئی پوشتاچ کی گئی زور تھوڑا ڈالا گیا تو اس کے بعد کئی نہ کئی بات یہ بھی سامنے ہے کہ سشانت کے فورس کرنے کے اوپر جو کی ہے ریا چکرورتی دورہ ڈرگس بھی لیا جاتا ہے وہ کئی نہ کئی اپنے جو بیانوں سے بدل رہی ہیں ریا چکرورتی تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ اور چیزیں نکلنا سامنے اور بھی چیزوں کو سامنے آنا بلکل لازمی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ پچیس لوگوں کا نام پچیس سیلیبز کا نام وہ بھی تک لے چکی ہیں تو ہو سکتا ہے جب ان پچیس لوگوں سے پوشتاچ کیجئے ان کو سامن کیا رہا ان کو طلب کیا رہے تو کہیں نہ کہیں ان پچیس سے آگے بھی کنیکشن جڑ سکتا ہے اگر بات کیجئے پیڈلر کی تو ضرور ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے تو کہا جا سکتا ہے گرفتاریوں کا دور جو کی ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوگا اور انویسٹیگیشن جب ہوگی تو اور بھی کہیں ایسے پنے ہیں بہت ایسے بند راز ہیں جو انویسٹیگیشن دوران کھلیں گے حالانکہ کتنے ہوں گے اس چیز کو پریڈٹ کرنا بھی ملکل انمول آپ نے صحیح کہا کہ یہ لسٹ ابھی اور لمبی ہو سکتی ہے اور زی میڈیا لگاتار اس پورے معاملے پر نظر بنایا ہوئے ہے زی پنجاب بریانہ حماچل پر اس وقت کی تازہ خبر اور بڑی خبر ریا کی گرفتاری ہو چکی ہے اور ریا سوشاند نابلے میں انسی بھی دوارہ گرفتار کی گئی ہیں چونکہ ڈرگز کا اس میں اینگل سامنے آیا ڈرگز کا استعمال کیا جانے کی بات انہوں نے قبول کہ اس وقت انسی بھی نہ انہیں گرفتار کیا ہے برحال سوشاند کی موت یا ہتیا کیا کچھ ہے وہاں پر اینگل کیا رہے گی پرستی اس پر بھی باتشیت کرنے کے لیے انمول کے پاس چلیں گے انمول بہت شکریہ آپ کا فلال ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے آگے اپ ڈیل لینے کے لیے پھر لوٹیں گے آپ کے پاس